موسیقی جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو یہ بات ہے باروی صدی کی جب وست جاپان سے کچھ لوگوں نے مچھلی کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی ساحل سمندر پر جا کر ان لوگوں نے اپنے اپنے ڈیرے ڈال لیے یہ لوگ سمندر پر جاتے مچھلیاں پکڑتے واپس اپنے گھروں میں آ کر سو جاتے زندگی بڑی پور امن گزر رہی تھی جاپان کے اس حصے میں کاما کورا کی حکومت تھی اور یہ شہر بھی اسی بادشاہ نے بنوایا تھا جبکہ آج اس بادشاہ کے نام پر الگ سے ایک شہر بھی قائم ہو چکا ہے کاما کورا اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جب یہاں پہنچا تھا تو اس مقام پر ایک دریا سمندر میں گر رہا تھا یہ منظر دیکھتے ہی کاما کورا کے موں سے بے اختیار نکل پڑا ایدو ایسی جگہ جہاں دریا سمندر میں کھڑ رہا ہو جاپانی اسے ایدو کہتے ہیں وقت گزرتا گیا لوگ ہنسی خوشی مچھلیاں پکڑ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے سن سولہ سو عیسوی چل رہا تھا جاپان کے اس حصے میں آخری جاگیر دارانہ فوجی حکومت قائم ہو چکی تھی اس سلطنت کو تاریخ میں توکو گاوہ شگون شاہی کہا گیا ہے توکو گاوہ در حقیقت جاپان میں بسنے والا ایک قبیلہ ہے اور اسی قبیلے کے نام پر یہ حکومت قائم تھی اس قبیلے والوں کی جانب سے جب کسی فوجی ماہر کو آلہ ترین عہدے پر فائز کیا جاتا تھا اسے شگون کہا جاتا تھا توکو گاوہ آئیسو کو جب اس سلطنت کی فوج کا سربراہ بنایا گیا تو اس نے ایدو نامی اس شہر کو فوجی قلعے کے طور پر استعمال کیا اور ان دنوں سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ کیتو شہر کو حاصل تھا مگر جگرافیہی اعتبار اور فوجی طاقت ہونے کی وجہ سے اس شہر کو ہی دارالحکومت کے مقصد کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا سن 1867 میں جب شگون حکومت کا خاتمہ ہوا تو اگلے سال ایدو شہر کو ملک کا نیا دارالحکومت بنایا گیا مشرق کی جانب ہونے کی وجہ سے اس شہر کو توکیو کا نام ملا چونکہ تو کا مطلب مشرق اور کیوں کا مطلب دارالخلافہ تھا لہٰذا ان الفاظ کے معنو میں اس شہر کو توکیو کا نام دیا گیا تاریخ گواہ ہے کہ اس شہر نے اپنے قیام کے وقت سے آج تک ایسے حادثات سہے ہیں جو کبھی کسی شہر کے پل بھر میں خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں ایک دسمبر انیس سو تئیس ہفتے کا دن تھا دوپہر کا وقت تھا توکیو کے جنوب کی طرف اسی کلومیٹر کے فاصلے پر زمین پھٹ پڑی ہر طرف امارتیں زمین بوس ہو چکی تھی ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کو آٹھ اشاریہ تین کی شرح سے ماپا گیا اس زلزلے کے بعد توکیو شہر کی پیجتر فیصد امارتیں ناکارہ ہو چکی تھی اس وقت ٹوکیو شہر کی عبادی پینتالیس لاکھ کے لگ بگ تھی کموں بیش اس حادثے میں ڈیڑھ لاکھ افراد موت کی وادی میں اتر چکے تھے مگر اس شہر اور اس شہر کے باسیوں نے ہمت نہیں ہاری ایک نئے جذبے اور لگن سے اس شہر کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہر کسی نے بھڑ چڑھ کر حصہ لیا کیا خبر تھی کسی کو کہ ان کی یہ محنت بہت جلد بیکار جانے والی ہے ابھی پہلی جنگ عظیم کا اثر ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی مگر ان سب سے بے خبر اہل ٹوکیو ایک دفعہ پھر سے تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے کیونکہ اب ان پر وہ وقت آنے والا تھا جب امریکہ اور چین کے تیارے اس شہر کو تباہ کرنے کی سوچ رہے تھے اور پھر 18 اپریل 1942 کے روز یہ سوچ حقیقت میں بدل دی گئی دوسری جنگ عظیم میں جاپان کا سب سے پہلے تباہ ہونے والا شہر بھی یہ ٹوکیو شہری تھا تاریخ میں امریکہ اور چین کے اس سمبلے کو ڈو لٹر ریڈ یا ٹوکیو ریڈ کہا گیا ہے نومبر 1944 میں ایک دفعہ پھر سے اس شہر کو نشانہ بنایا گیا اور ان دو سالوں میں ہونے والے حملوں میں صرف ٹوکیو شہر میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے جبکہ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نقل مکانی کر لی تھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی جاپانی حکومت نے پڑے لکھی افراد اور اسازہ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر اسازہ نہ رہے تو پوری قوم مل کر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو ایک استاد کا ہوتا ہے اور اگر اسازہ بچ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ترقی یافتہ قوم دوبارہ بنا سکتے ہیں یہ اس وقت کی جاپانی حکومت کا وہ عظیم فیصلہ تھا جس نے جاپان کو تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی کمزور نہیں ہونے دیا دوستو انیس سو چونسٹھ میں پہلی دفعہ اس شہر کو سمر اولمپکس کا میزبان بنایا گیا تھا انیس سو ستر سے اسی کی دہائی تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے دفاتر اس شہر میں کھو لیے تھے اور یہی تھا اس شہر میں جاپان کی کامیابی کا راز یہ تو تھا اس شہر کا ماضی لیکن اگر ہم اس شہر کے موجودہ دور کی بات کریں تو اس شہر کو جاپان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہونے کا بھی احزاز حاصل ہو چکا ہے ٹوکیو شہر جو اس وقت جاپان کا دارالحکومت ہے دو ہزار ایک سو ستاسی مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اس شہر کی عبادی تین کروڑ اسی لاکھ اسی ہزار افراد سے کچھ زائد ہے یہ عبادی ٹوکیو کے شہری اور دہاتی یعنی سارے ٹوکیو کی عبادی ہے اس لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ عبادی والا شہر انڈونیشیا کا شہر جکارتا ہے جس کی عبادی تین کروڑ بائیس لاکھ بہتر ہزار افراد کے قریب ہے تیسرے نمبر پر انڈیا کا دارالحکومت دہلی اور اس کا دہی علاقہ ہے جس کی عبادی دو کروڑ بہتر لاکھ اسی ہزار افراد ہے لیکن اگر صرف شہری علاقوں پر بسنے والی عبادی کا ذکر کیا جائے تو فہرست کچھ بدل سی جاتی ہے جاپان کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ عبادی والے جزیرے ہونشو پر واقع ٹوکیو نامی اس شہر کے بارے میں اگر دلچسپ پھکائی کی بات کی جائے تو یہ جاپان کا وہ شہر ہے جہاں پر ہر سال ناکی زومو کرائنگ فیسٹیول کے نام پر بچوں کو رولانے کا ایک مقابلہ منقد کروایا جاتا ہے جس میں والدین اپنے بچوں کے ہمراہ مقابلے میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہر ممکن طریقے سے رولانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ دیر تک رونے کا فیصلہ کرنے کے لیے ساتھ ایک ریفری بھی ہوتا ہے جیتنے والے بچے کو پندرہ ہزار جپانی یین اور بے شمار تحائف دیا جاتے ہیں ٹوکیو شہر میں ہر سال اپریل کے مہینے میں ہونے والے استحوار کو اب بہت زیادہ مقبولیت مل چکی ہے لیکن وہی پر بہت سے افراد اس عمل کو انسانیت کی تضریر ہونا بھی کہتے ہیں اور اس تحوار میں شرکت کرنے سے گریز کرتے ہیں دوستو آج کا ٹوکیو شہر اتنا بڑا ہے کہ اسے انتظامی طور پر چلانے کے لیے اسے 23 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر تحصیل کو شہر کا درجہ دیا گیا ہے اور ہر شہر کو چلانے کے لیے الگ الگ سے انتخابات کے ذریعے سیلیکشن ہوتی ہے 664 میٹر بلند ٹوکیو سکائی ٹری ٹاور کو دنیا کا سب سے لمبا بروڈ کاسٹنگ ٹاور ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جاپان کی تین بڑی یونیورسٹیز میں اردو کی تعلیم و تدریس کے لیے شعبے بھی قائم ہیں ان تین بڑی یونیورسٹیوں میں سے دو ٹوکیو شہر میں قائم ہیں اب آپ یہاں یہ بات سوچ رہے ہوگے کہ بھلا جاپانیوں کے اس شہر میں اردو کیوں کر ہوگی تو آپ کے اس سوال کا جواب بھی میں دیتا چلوں کہ جاپان میں اندازم داس ہزار پاکستانی تعلیم اور ملازمت کی غرض سے وہاں پر مقیم ہیں پاکستانی جو اپنے بچوں کو اردو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ان کے لیے اردو اور انگلش میں الگ سے سکول بھی قائم ہیں اردو کے شعبوں کا جاپان کی تین بڑی یونیورسٹیز میں ہونے کی اصل وجہ جاپانی سنتکاروں کی دور اندیشی ہے کیونکہ انہیں اپنی مسنوات بیچنے کے لیے تقریباً چار کروڑ اردو بولنے یا سمجھنے والوں سے واسطہ پڑتا ہے چونکہ جاپانی انگریزی زبان پر زیادہ عبور نہیں رکھتے اس لیے وہ اپنے شہریوں کو اردو سیکھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ آگے چال کر یہی طلبہ ان کے مترجم کے کام سار انجام دے سکیں گے جاپان میں کموں بیش دس ہزار پاکستانی مقیم ہیں مگر شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ ستر پاکستانیوں نے جاپانی خواتین سے شادی بھی کر رکھی ہے یہ پاکستانیوں کی وہ تعداد ہے جو قانونی طریقے سے جاپان میں رہ رہے ہیں لیکن پندرہ ہزار سے زائد پاکستانی ایسے بھی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے جاپان میں مقیم ہیں بیس فیصد پاکستانی جاپان کے اس شہر ٹوکیو میں ہی رہتے ہیں جبکہ غیر قانونی طریقے سے جانے والے ٹوکیو شہر سے ذرا کنارہ کر کے ہی جاتے ہیں پاکستانیوں کا ٹوکیو میں سب سے بڑا کاروبار پرانی کاروں کو خرید کر واپس اپنے ملک ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے ٹوکیو بھلے ہی تین کروڑ سے زیادہ آبادی والا شہر ہے مگر ایک اندازے کے مطابق غیر ملکی ملازمین کے لیے اس شہر کو دنیا کا سب سے مہنگا شہر بھی تصور کیا جاتا ہے ٹوکیو شہر میں دو انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں دو مزید ائرپورٹ ملٹری مقاصد کے لیے بھی ہیں جبکہ اس شہر میں ملکی پروازوں کے لیے الگ سے ساتھ دوسرے ائرپورٹس بھی قائم ہیں اس شہر میں سفر کا بہترین ذریعہ ریل کو سمجھا جاتا ہے اس شہر میں کل چھوٹی بڑی ایک سو اکیس ریل کی لائنیں بچھائی گئی ہیں ریل کے نظام کے ساتھ ساتھ بارہ کیبل کارے بھی الگ سے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں بسیں ٹرائم ٹیکسیاں اور فیری ان سب کے علاوہ ہے جو ہر روز ہزاروں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں دنیا کی سب سے مقبول تین کمپنیاں جو جاپان کے اسی شہر ٹوکیو میں قائم ہیں اور آج دنیا کے کونے کونے میں ان کا ایک نام بن چکا ہے وہ کچھ یہ ہیں ہونڈا کے نام سے جانی جانے والی ایک کمپنی سے تو آپ لوگ خوب واقف ہوں گے وہ بھی اسی شہر میں قائم ہے کیمرے اور بہت سی دوسری دیگر مسنوات بنانے والی فیوجی نامی کمپنی بھی اسی شہر میں قائم ہے سونی موبائل، سونی ٹیلی ویزن اور دسیوں مزید سونی کی پروڈکٹس بنانے والی سونی کمپنی کا جنم بھی اسی شہر میں ہوا ہے دنیا کے بہترین کوالٹی والے کیمرے نائیکون، کینون، ایپسون، پیناسونک اولیمپیس، پینٹیکس اور کیسیو کمپنی اسی شہر کی مرہونے منت ہے ٹوکیو میں اوستن ہر بارہ میٹر کے بعد ایک وینڈنگ مشین لگی ہوئی ہے ہیمبرگر سے کپڑوں تک کینڈیز سے کولڈ ڈرنکس تک ملک پیک سے آئس کریم تک تقریباً روز مرہ استعمال کی ہر چیز آپ ان وینڈنگ مشین سے حاصل کر سکتے ہیں لوگ امریکہ کو وینڈنگ مشینوں کے لحاظ سے کیپیٹل سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وینڈنگ مشینیں سب سے زیادہ جاپان میں اور جاپان کے اسی شہر ٹوکیو میں نصب کی گئی ہیں انیس سو پچاسی میں ٹوکیو شہر میں قائم ہونے والا شنجوکو ریلوے سٹیشن دنیا کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ریلوے سٹیشن ہے جہاں سے اوستن ایک دن میں سنتیس لاکھ مسافر سفر کے لیے نکلتے ہیں ٹوکیو سکائی ٹری ٹاور جسے ٹوکیو ٹاور بھی کہا جاتا ہے فرانس کے ایفل ٹاور سے تقریباً ملتا جلتا ہے جبکہ ایفل ٹاور سے یہ تیرہ میٹر بلند ہے ٹوکیو ٹاور کو ہر پانچ سال بعد دوبارہ رنگ کیا جاتا ہے اور ہر بار سات ہزار پانچ سو گیرلن رنگ کو انسانی ہاتھوں کی مدد سے کیا جاتا ہے اس عمل کو مکمل ہوتے تقریباً ایک سال لگ جاتا ہے اور یہ ٹاور ایفل ٹاور سے اٹھتر سال بعد تعمیر کیا گیا تھا امن و امان اور سیاہوں کے لیے بے خوف و خطر شہروں کی فیرست میں ٹوکیو کا شمار ٹاپ کے شہروں میں ہوتا ہے ٹوکیو میں غیر ملکیوں اور ملکی افراد کی شاپنگ پر ٹیکس آئید نہیں کیا جاتا مگر شرط یہ ہے کہ وہ دن میں کم سے کم پانچ ہزار جپانی ین خرچ کریں اس کے بعد کسی بھی قسم کا سرویس ٹیکس جی ایس ٹی یا دوسرا کوئی بھی ٹیکس و وصول نہیں کیا جاتا ہے ٹوکیو شہر میں شیبویا کروسنگ بہت فیمس ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ جپان کے ہی ایک شہری کو سب سے عمر سیدہ ہونے پر گنیز ریکارڈ سے نوازا گیا تھا لیکن ایسا ہی کچھ فراد ہوا تھا سال دوہزار دس میں جب ٹوکیو شہر میں سرکاری اہلکار ایک وفد کے ہمراہ ایک گھر میں موجود ایک فرد کی ایک سو گیاروی سالگیرہ منانے گئے تھے اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ انعامات بھی ساتھ لے گئے مگر جب وہ وہاں پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ہیران رہ گئے تھے کہ جس بزرگ کے لیے وہ اتنی تیاریاں کر کے آئے ہیں اسے تو مرے ہوئے تیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے مگر اس کے گھر والوں نے اسے مرا ہوا ڈیکلیئر ہی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس مرنے والے کی ہر ماہ پینشن لے رہے تھے ٹوکیو نے انیس سو چالیس میں یعنی جنگ عظیم اول کے آغاز کے دنوں میں پہلی بار اولمپکس کھیلوں کی میزبانی کی تھی کچھ ہی سالوں میں اس شہر کو تباہ کر دیا گیا مگر اس شہر نے کئی بار دنیا کے عالمی مقابلوں کی میزبانی بھی کی ہے شاید آپ کو اس بات کا عرم نہ ہو کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جپان نے وشنگٹن کو چہری کے درخت تحفے میں دیئے تھے دوسری جنگ عظیم میں تباہی کے بعد جب ان درختوں کا اس شہر سے وجود ختم ہو گیا تو امریکہ نے دوبارہ سے جپان کو چہری کے پودے دیئے جو ٹوکیو شہر کی دوبارہ تعمیر کے موقع پر لگائے گئے تھے اور پھر یہی سے ملک کے دوسرے حصوں میں ان پودوں کو پہنچایا گیا تھا دنیا کے بائیس ممالک میں قائم سیون الیون کے نام سے مجود سٹورز جو بہت مقبول ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سٹورز کا آغاز کرنے والا ایک ٹوکیو کا رہائشی تھا جو بعد میں امریکہ میں منتقل ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ٹوکیو شہر کو سیون الیون کا گڑ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ صرف ٹوکیو شہر میں دو ہزار نواسی سیون الیون سٹور قائم ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہیروشیما شہر پر ایٹمی حملہ کیا گیا تھا تو تین گھنٹے تک ٹوکیو میں موجود حکومتی اہلکار اس بات سے بے خبر تھے کہ ہیروشیما اب ختم ہو چکا ہے لیکن آج ٹوکیو شہر دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے اگر آج اس شہر کو سیٹی سٹیٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے تو اس شہر کا شمار جی ٹی پی کے حوالے سے دنیا بھار میں پہلے نمبر پر ہوگا دوستو یہ تھی دلچسپ معلومات پر بنائی گئی ٹوکیو شہر کے بارے میں ہماری ایک خوبصورت سی ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو وارس ایپ گروپ اور فیس بک وال پر لازمی شیئر کریں اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایسی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ نگہ بان موسیقی 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 موسیقی